اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہاباد سے تو سامائن آپ کے سامنے جو یہ بک ہے یہ ہے امداد اسلوک یہ جو ہے یہ بک ہے جو دیوبندیوں کے بہت بڑے اکابر ہیں عالم دین ہیں ان کا نام ہے مولانا رشید احمد گنگوہی دیوبندی صاحب اب دیکھیں عام طور سے جو یہ دیوبندی ہیں یہ مطلب اپنے دوسرے جو مسلک کے بھائی ہیں یعنی بریلوی بھائی حالانکہ ایکچول میں تو ان دونوں کو بھائی ہونا چاہیے تھا دیوبندی بریلوی دونوں ایک ہی امام کے ماننے والے ہیں لیکن ایکچول میں یہ ایسی لالت ہے تکلید کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ہیں اگر میرے بھائی کوئی دیوبندی کے پیچھے بریلوی اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ اتنا بڑا مطلب حرام کام ہو جاتا ہے کیونکہ جو شادیاں ہیں نکاح ہیں وہ ٹوڑی آتے ہیں لیکن میں اکثر اپنی ہر آڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ بریلوی دیوبندی دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں لیکن یہ میری بات کوئی مانتا نہیں ہے وہ کہتا ہے نی 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 بریلوی تو میرے بھائی کبر مطلب بھائی وہ جاتا ہے کبروں پہ درگاؤں پہ آستانوں پہ مزاروں پہ ٹھیک ہے لیکن دیوبندی ایسا کہاں کرتا ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں دیوبندیوں کی جو کرتوت ٹھیک ہے امداد اس سلوک اس کے پیج نمبر 27 پہ جو عبارت ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اور آپ اس کو خود پڑھئے اور خود سوچئے کہ بھائیہ جو دیوبندیوں کے وہاں جو آدمی کبر کے اندر ہوتا ہے وہ تو بھائیہ زندہ رہتا ہے اللہ اکبر یہ دیکھئے اس میں آتا ہے کہ ایک شہاب ایک صحاب کشف حضرت حافظ صحاب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے اب دیکھئے دیوبندی ہیں لیکن کہاں جا رہے ہیں فاتحہ پڑھنے اب کیا ہے بعد فاتحہ کہنے لگے کہ بھائی یہ کون بزرگ ہیں بڑے دل لگی باز ہیں جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ جاؤ فاتحہ کسی مردے پر پڑھو یہاں زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو یہ کیا بات ہے تب لوگوں نے بتلایا کہ یہ شہید ہیں کیا مزاک ہو رہا ہے یہ کیا مزاک ہو کیا رہا ہے بھائی ہے مطلب کوئی ایک آدمی ہے وہ قبر پر فاتحہ پڑھ رہا ہے تو جو اندر سے جو قبر والا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائیہ ایسا یہ فاتحہ یہاں کیوں پڑھ لو فاتحہ تو مطلب جو مردے ان پر پڑھی جاتی ہے اور میں تو زندہ ہوں تو یعنی کہ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ آج جتنے بھی بریلوی لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں جن پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ ایکچول میں مردے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ رشید احمد گنگوئی کی جو کتاب ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے پہلی چیز تو یہ ثابت ہو گئی دوسری چیز کیا ثابت ہوئی کہ جو دیوبندی لوگ ہیں وہ بھی پہلے کے دور میں جو درگا مزا راستانہ قبر دینے والی جو بیدہ تھے یہ میرے بھائی دیوبندی بریلوی دونوں میں شامل تھی اب تیسری چیز جو اس سے پتا چلتی وہ یہ پتا چلتی ہے کہ جو مردہ ہے وہ بقاعدہ بات بھی کرتا ہے بولتا بھی ہے مطلبہ کبر کے اندر سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو زندہ ہوں کیوں کیونکہ شہید اب شہید ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البکرہ سورہ نمبر دو میں کہ جو لوگ اللہ سبحانو تعالیٰ کی راہ میں مار دیے گئے ہیں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں بے شک زندہ ہیں لیکن آگے اللہ سبحانو تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں اس کا تم کو شعور نہیں اس کا تم کو علم نہیں تو جب اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن کیسے زندہ ہیں اس کا تم کو علم نہیں شعور نہیں یعنی کہ وہ برزق کی زندگی ہے اور جو قبر ہے وہ ایک برزق ہے تو برزق میں جو آدمی بولا ہے اس کے آواز یہ دنیا والے سن رہے ہیں اللہ حکبر اور جو دنیا والے جو مطلب فاتحہ دے رہے ہیں وہ جو برزق میں وہ بھی بھائی وہ سن رہے ہیں یہ صفحے جھوٹ ہے یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قرآن میں سور مومنین آیت نمبر 99 اور 100 میں کہ اللہ تعالی نے اس دنیا اور عالم جو گیب ہے اس کے بیچ میں ایک آڑ بنا دیا ہے نہ تو برزق والے لوگ اس دنیا کے معاملے میں کچھ انٹرفیر کر سکتے ہیں نہ یہ دنیا والے عالم جو گیب ہے یا جو برزق ہے اس کے معاملے میں کوئی انٹرفیر وہ نہیں کر سکتے تو یہ ہے قبر پرستوں کا انجام کہ بھائیہ پہلے کے دور میں جو دیوبندیوں کے جو مطلب جو مردے تھے وہ شہید تھے تو وہ بولتے بھی تھے اللہ اکبر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھائی وہ شہید ہو گئے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں زندہ ہوں لیکن پتہ نہیں کوئی ایک مطلب بزرگ تھے وہ مطلب شہید تھے تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھ پہ فاتحہ نہ پڑھو فاتحہ تو کسی مردے پر پڑھو میں تو زندہ ہوں زندے پہ فاتحہ پڑھنے آئے ہو تو لوگوں نے بتایا کہ بھائیہ یہ جو معاملہ ہے جو کبروالے نے تم سے کہا کہ میں زندہ ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ شہید ہیں اللہ اتنی گب چلتی تھے پہلے کے جمانوں میں تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ دین اسلام کی جو حقیقت ہے جو آسمانی دین ہے اس میں جو دھاندلی کی ہے جو باپ داداؤں کا دین جو اس کے اندر داخل کر دیا گیا ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے نا وہ ہے ہمارے جو خانفی مکللد ہیں بریلوی دیوبندی کادیانی ان تینوں کا ہاتھ ہے دین اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں آپس میں فرقوں فرقوں میں بلکل بار دینے میں اور ہر فرقہ والا خالی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے باقی سب کو بھائیہ مطلب سمجھتا ہے کہ وہ تو دو زکی ہیں تو یہ معاملہ تھا تو یہ ہیں رشید احمد گنگوہی دیوبندی ٹھیک ہے امداد اس سلوک یہ جو ان کی جو بک ہے اس میں یہ واقعہ میرے بھائیہ موجود ہے آپ لوگ خود چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور یہ سوچ سکتے ہیں کہ بریلوی دیوبندی دونوں ایک ہی تھالی کے چھٹے بچتے ہیں یہی قبر پرستی مزار فاتیہ درگہ زندہ مردہ یہ سب دونوں میں چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو خالی نام کا فرق ہے کہ وہ بھائیہ وہ جو کمپنی سے ہیں وہ ہیں بھائی ان کی کمپنی کا نام ہے بی کمپنی ان کی کمپنی کا نام ہے ڈی کمپنی اور ہم تو الحمدلللہ اے ون ہیں اے کمپنی ہیں اے مطلب نمبر ون اے پلس اساب الحدیث اہل سنت اہل حدیث الحمدلللہ ہم اے پلس ہیں اے پلس کمپنی سے اور یہ سب ہیں بھائیہ بی کمپنی سے ڈی کمپنی سے جو جی میں آئے ان کیاں تو مردے بولتے بھی ہیں بات بھی کرتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں اور بقائدہ رائے بھی دیتے ہیں کہ فاتیہ اگر پڑھنا ہو تو بھائیہ ہم پہ نہ پڑھو ہم تو زندہ ہیں قبر کے اندر اگر کوئی بھائیہ مردہ ہو مردے پہ فاتیہ پڑھو اللہ اکبر تو آج کے بعد بھائیہ جو جو لوگ بھی قبر پہ درگاؤں پہ آستانوں پہ جا کے فاتیہ پڑھیں گے تو وہ یہ جان لیں کہ وہ بھائیہ ان کو مردہ وہ مانتے مردہ ہیں یعنی کہ وہ توہین کر رہے ہیں اپنے پیر کی ولیوں کی ٹھیک ہے کیونکہ فاتیہ اگر میرے بھائیہ جو زندہ ہے تو زندوں پہ تو فاتیہ دی نہیں جاتی ہے جو مردے ان پہ دی جاتی ہے تو اگر کوئی اپنے ولیوں کی درگا مزار آستانے پہ فاتیہ دے رہا ہے تو گویا وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمارے جو پیر بابا اولیاء اللہ جو یہ جو درگا مزار آستانہ قبر کندر جو دفن ہے ان کو بھائیہ وہ کہیں نہ کہیں مان رہا ہے مردہ تب ہی تو فاتیہ دے رہا ہے اللہ اکبر وہ بلکل ایک جیسے ہم مانا ہے انیس بیس کا خالی فرق ہے بس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ